شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہائیت رہن کنے والا ہے محترم ناظرین مسانے کی گرمی دل و دماغ کی حدت خواتین اور مردوں کے پشیدامراز ہاتھ پاؤں کی جلن میدے کی تضابیت اور اسابی طاقت کے لیے پکی ہوئی تین کجورے رات کو ایک گلاس پانی میں بھگو دیں صبح کجوروں کو اسی پانی میں اچھی طرح مال لیں کجوروں کے ریشے پانی میں حل ہو جائیں گے گھٹلیاں نکالیں مشروب تیار ہیں نہار مستعمال کریں نہار کا چھلکہ پیس کر چار سے شہ ماسہ تک تازہ پانی کے ساتھ چند دن استعمال کیا جائے تو مسانے کی گرمی اور بار بار پشاب کی بماری دور ہو جاتی ہے یا فتحو بعد نماز عشاء اول آخر دروش شریف گیارہ گیارہ مرتبہ اور یہ حسم سو مرتبہ پڑھ کر پریشانی سے نجات کی دعا مانگیں اللہ زجل سے جب دعا مانگیں گے تو پریشانی انشاءاللہ ختم ہو جائے گی یہ عمل روز کا ممول بنا لیں پرانے سے پرانے جرکان کی درکن تیز اور گرمی کی وجہ سے دل ڈوبنا پیاس کی زیادتی اور آنکھوں کی جلن اور بے خوابی کے لیے ٹوٹکا عملی بیس گرام آلوم خارہ خوشک بیس گرام رات کو ایک گلاس تیز گرم پانی میں بھگو دیں اور چھان کر پی لیں کان کے سخت سے سخت درد کو دور کرنے کے لیے لیسن کرا چند قدرے ٹپکانے سے فوری آرام آ جاتا ہے اور اگر کان کے اندر پھنسی ہو تو وہ بھی ختم ہو جاتی ہے جس کسی کا وزن بڑھ رہا ہو یا مٹاپے کا شکار ہو تو یہ عمل کریں صورت القدر اکیس بار پڑھ کر پانی پر دم کر لیں اور پانی پی لیں یہ عمل اکیس دن تک کریں انشاءاللہ نہ صرف وزن کم ہوگا بلکہ جسم پرکشش بھی ہو جائے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالی نے اسم پاک الرحیم الرحیمین پر ایک ایسا فرشتہ مقرر فرمایا ہے جو شخص اسے تین بار کہتا ہے فرشتہ ندا کرتا ہے کہ مانگ الرحیم الرحیمین تیری طرف متوجہ ہو سردی کے موسم میں کچھ لوگوں کو بہت سردی محسوس ہوتی ہے اصاب کمزور ہو جاتے ہیں انہیں چاہیے کرزانہ ایک پاو دودھ میں تین سے پانچ چھوارے ڈال کر جوش دے کر پی لیں چند روز میں شکایت دور ہو جائے گی سہانجنا کیکر کا گوند اور دیسی جوائن پچاس گرام تمام چیزیں لے کر پیس لیں صبح دپیر اور شام ایک چاہ کا چمچ پانی کے ہمرا لیں اللہ کے فضل سے شفا ہوگی کمر درد جوڑوں کا درد پٹھوں کا درد اور مہروں کے درد کے لیے زبردست ٹوٹکا ہے میدے کی گرمی ختم کرنے کے لیے ارزانہ نہار مو آدھا گلاس دودھ اور آدھا گلاس پانی یعنی ایک گلاس لسی بنا لیں اور اس میں دو چمچ ارکے گلاب اور دو چمچ اسبگول ملا کر مکس کر لیں اور پھر پی لیں اس سے انشاءاللہ میدہ بہت جلد ٹھیک ہو جائے گا اگر کسی کی کمر میں درد ہو تو پانچ وقت کی نماز پابندی سے ادا کرے اور زہر کی نماز کے بعد اکتالیس مرتبہ یا اللہ ہو یا حکیمو کا وید کرے انشاءاللہ درد دور ہو جائے گا ارزانہ سیب کا مربع کھائیں پندرہ سے بیس دن مسلسل کھانے سے دل کی کمزوری اور دل کا بیٹھنا سب ٹھیک ہو جاتا ہے پیٹ درد کی تکلیف میں لیسن کا مقز نکال کر اس کے تین ادر چھوٹی گولیاں بنا کر کھا لیں سخت سے سخت درد بھی ارام آ جائے گا ایک گلاس تھنڈے پانی میں ایک چمہ شہد ملا کر پینے سے جگر کی گرمی دور ہو جاتی ہے کالے بھونے ہوئی چنے کھانا کوتے مدافیت میں اضافہ کرتا ہے کلسٹرائل گٹاتا ہے زیبت اس میں مفید ہے وزن کام کرتا ہے آتوں کی بماری پٹھوں کی نشنما اور خانسی سے نجات ملتی ہے گڑ اور چنے میں کافی مقدار میں پروٹین ہوتا ہے جو پٹھوں کو مضبوط بنانے میں مدد کرتا ہے گڑ اور چنے کو ایک ساتھ کھانے سے مٹاپا کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے گڑ اور چنے کی ملاور سے دماغ تیز ہو جاتا ہے اس میں ویٹامین بی کمپلیکس ہوتا ہے جو میموری کو بڑھا دیتا ہے جن لوگوں کو دل سے مطلق مسئلہ ہو ان کے لیے گڑ اور چنے کا استعمال بہت فائدہ ماند ہے گڑ اور چنے کھائیں اس میں ایک ریشہ مجود ہوتا ہے جو حازمے کو مضبوط رکھتا ہے جس سے قبض نہیں ہوتی کسی بھی قسم کا بخار ہو تو سبز علائچی کے چند دانے ایک کپ پانی میں عبال کر جب پانی آدھا کپ رہ جائے تو اس میں ارکے گلام مکس کر لیں پھر یہ پانی مریض کو پلائیں یہ پانی پینے سے بخار کے مریض کو فوری اتنا پسینہ آئے گا کہ بخار ٹوٹ جائے گا اگر آپ کوئی بھی کام شروع کرنے سے پہلے یہ اسم المتقبی رکسر سے پڑے تو انشاءاللہ آپ کا ہر کام کامیابی سے پورا ہوگا اور رکاوٹ نہیں آئے گی اخروڑ اور کشمش ہم وزن لے کر جانہ نہارمو ایک چمچ کھائیں انشاءاللہ دماغ تیز ہو جائے گا دماغی کمزوری وقت سے پہلے بال سفید ہونے اور دائمی نزلے کیلئے سات ادب بدم اور سات ادب کشمش رات کو پانی میں بگو کر برطن کو ڈاک کر رکھ دیں صبح نہارمو بدم کو چھیل کر کشمش کے ہمراہ نوش فرمائیں انشاءاللہ دو سے تین ماہ کے استعمال سے ان ہمراہ سے چھٹکارہ حاصل ہو جائے گا جہاں بال نہ ہو وہاں مٹی کا تیل لگا کر مالش کریں بال آنا شروع ہو جائیں گے کنگی کرنے کے بعد بالوں کو پھینگنے سے گر میں نحوست آتی ہیں سونے سے پہلے شہر چاٹ لینے سے انسان کو نید اچھی آ جاتی ہے آنکھ کھلتے ہی خجور خالو میدہ توانا رہے گا اور دن بر جسم فرش رہے گا جسمانی طاقت کے لیے خجور بہت مفید چیز ہے مٹاپہ ختم کرنے کے لیے املی کا جوس پیئے اور زانہ ورجس جاری رکھیں بدام تیل ہاتھوں پر لگا کر مساج کرنے سے ہاتھ نرم و ملائم ہو جاتے ہیں صورت الفاتح شریف پڑھ کر پیٹ پر دم کرنے سے پیٹ کے دد کا خاتمہ ہو جاتا ہے جگر کے مریض لوگ کالے چنے استعمال کریں جسمانی کمزوری کے شکار لوگ بھی کالے چنے استعمال کر سکتے ہیں بہت زیادہ طاقت دیتے ہیں جن لوگوں کو بلگم رہتی ہو وشیطوت کا رس پیا کریں اس سے بلگم کی بیماری ختم ہو جاتی ہے انار کا اندر والا چھلکہ کھا لینے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے گٹنوں کے دد میں انجیر کھانا بہت بہتر ہے پٹھوں کے کمزوری ہو یا جوڑوں کا دد ہو تو ہری مچ ایسی چیز ہے جو رزانہ استعمال کرنے سے درد ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتا ہے اور جوڑ اور ٹانگیں لوہی جیسی مضبوط ہو جاتی ہیں ٹھنڈا پانی استعمال کرنے سے حازمہ متاثر ہوتا ہے اور ہڈیوں کی کمزوری کا باعث بنتا ہے سوتے وقت آپ کی آنکھوں سے آنسو آتے ہو تو یہ دماغ کے کمزور ہونے کی علامت ہے پانی پی کر فوراں سونے سے آپ کے دماغ کو نقصان پہنچ سکتا ہے کھانا کھانے کے بعد بڑی علائچی چبا لینے سے کھانا جلدی حضم ہو جاتا ہے آنکھوں کے نیچے درد رہنے لگے تو مولی کا چھلکہ رگنے سے درد ٹھیک ہو جاتا ہے نہاتی وقت پانی میں لیمون لنچوڑ کر نہانے سے جسم کی بدبو دور ہو جاتی ہے جسم پر کتی خارش نہیں ہوگی کھانا کھا کر فوراں سو جانے سے آپ کا میدہ کمزور ہو جاتا ہے کھانا کھا کر کچھ دیر پیدل چل لیا کرو تاکہ آپ کا کھانا جلدی حضم ہو ناخن کٹ کر گرمے پھینکنے سے رزق میں تنگی ہوتی ہے میٹھے مشروبات پینے سے پرہیز کریں یا آپ کے بدن میں پانی کی کمی کا باعث بنتے ہیں پیڑ کے کیڑے ختم کرنے ہو تو پکی ہوئی خوبانی کھائیں دہی میں شہر ملا کر چہرے پر لگانے سے داگ دبے دور ہوتے ہیں جو تمہارے پاس مالو دولت ہے اس میں سے پندرہ فیصد صدقہ دیا کرو اور گریبو مسکینوں کو کھانا کھلایا کرو دولت کی بارش برسنے لگے گی اونٹ کے چربی کا تیل ناخنوں پر لگانے سے ناخن صاف سترے ہو جاتے ہیں جس گرمے صفائی کا خیال نہ رکھا جاتا ہو اس گرمے رزق کی تنگی ہو جاتی ہیں میدے کی کمزوری کا مسئلہ ہو تو ساگو دانہ بنا کر کھا لیا کرو جس کی نظر کمزور ہو رہی ہو وہ آم کا جوس پیا کرے گرمے خجور اور چھوٹی مکھی کا شہد ہونا گرمے برکت لاتا ہے چند دنوں میں دولت مند ہونا چاہتے ہو تو سفید خرگوش کے ناخن اتار کر جیب میں رکھ کر چلا کرو دولت مند ہو جاؤ گے اپنے ہاتھوں سے مرچوں کی جلن کو دور کرنے کے لیے ہاتھوں کو چینے والے پانی سے دولو ساملے رنگ کے چہرے پر لیموں کا عرق لگا کر سو جاؤ چہرہ چمکدار اور گورا نظر آنے لگے گا کان میں زیادہ درد رہنے لگے تو زیادہ سے زیادہ یخنی کا استعمال کریں سرسوں کا تیل پندلیوں پر مسل دینے سے بدر کی ساری تھکاوٹ اتر جاتی ہیں بڑھاپا روکنے والی چار چیزیں دہی دور ڈرائی فورز اور ہری سبزیاں زیادہ پالہ کھانے سے بلیڈ پریشر بڑھتا ہے رزانہ صبح صرف آدھا گینڈہ پیدل چلنے سے میدے کی بیماری نہیں ہوتی اگر تیز بخار ہو جائے تو دیسی مرگی جخنی استعمال کرنے سے افاقہ ہوگا سات دن ایک دانہ انجیر کا رزانہ کھاؤ اور جسم میں گوڑے جیسی طاقت آ جائے گی اگر آپ کوئی چیز کہیں رہ کر بھول جاؤ اور یاد نہ آئے تو دروشریف کا وید کر کے یاد کرو انشاءاللہ یاد آ جائے گی گائے کے پائے کھانے سے جوڑوں کے درد میں ارام مل جاتا ہے جس گھر میں پرندوں کا آنا جانا ہو اس گھر میں خوشیاں زیادہ آتی ہیں ایک کا پانی کے ساتھ چھوٹی الائچی کھالو چکر آنا بند ہو جائیں گی امید کرتی ہو میری آج کی ویڈیو آپ لوگوں کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اس طرح کی معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہیں تو اس چینل کو سبسکرائب کریں دعاوں میں یاد رکھے گا شکریہ دعاوں میں یاد رکھے گیا دعاوں میں یاد رکھے گیا